السلام علیکم دوستو میرے عنام ایسا دلی اور آپ دیکھنے ہی فرمزا دوستو آج کس ویڈنگ ادر میں آپ لوگوں کے لیے مزان انویسمنٹ کا ایک ایسا سیونگ پلان لے کر آیا ہوں جس کے اوپر آپ انویسمنٹ کریں گے آپ کو آپ کی انویسمنٹ کے اوپر ایک اچھا خاصا جو پرافٹ ہے وہ دیکھنے کو ملے گا اور یہ جو انویسمنٹ ہوگی یہ آپ کو میوچل فنڈ کے اندر ہی دیکھنے کو مل جائے گی اور یہاں پہ جو مزان بینک نے اس فنڈ کا نام رکھا ہے وہ ہے میزان ویڈنگ پلان یعنی کہ شادی کا جو پلان ہے اس کے اوپر آپ انویسمنٹ کر سکتے ہیں اور اس میوچل فنڈ کے اوپر آپ کو پرافٹ دیکھنے کو مل جائے گا تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ لوگ انہوں کی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کا لیجے گا بائل آئیکن کو پریس کا لیجے گا تاکہ آپ کو اس طرح کی جو مزید اچھی ویڈیو آپ کو دیک دیکھنے کو ملتی رہیں دوستو یہ ہے ان کا وہ ایڈ جو چل رہا ہے ان کے پیج کے اوپر اور فیس بک کے اوپر باقی جو ڈیٹیل ہے وہ ان کی مین ویب سائٹ کے اوپر بھی جا گیا آپ کو بتاؤں گا لیکن یہاں پہ جو سمجھنے والی چیزیں وہ آپ سمجھ لیں یہ انہوں نے ایک ویڈنگ پلان ویڈنگ سیونگ پلان نام رکھا ہے کہ اس کے اندر آپ انویسمنٹ کریں اور انویسمنٹ کے ساتھ جب آپ اپنے پیسے ویڈرہ کروائیں گے تو آپ کو یہاں سے اچھا جو پرافٹ ہے وہ دیکھنے کو مل جائے گا اور اس پلان کی اگر ہم تھوڑا سی خصوصیات کی بات کر لیں تو یہ پلان آپ تین سال سے لے کر اٹھارہ سال تک کی مدد کے لیے آپ کو مل سکتا ہے یعنی کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ تین سال کے لیے آپ انویسمنٹ کرنا چاہیں اس کے اندر تو وہ بھی کر سکتے ہیں اور تین سال سے لے کر اٹھارہ سال کا کسی بھی عصے کے دران آپ یہاں پہ انویسمنٹ کر سکتے ہیں اور یہاں پہ جو سب سے اچھی بات ہے کہ کس کا جو انتخاب ہے وہ بھی آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں کہ آپ مہانا چھین مہینوں بعد تین مہینوں بعد یا ایک سال کے اندر آپ کب اپنی جو مرضی سے یہ تیع کریں گے کہ آپ نے کس کب جوا کروانی ہے ریڈ پینشن پر کوئی کٹوٹی وغیرہ نہیں ہے یعنی کہ جب چاہیں جس میں چاہیں اپنے پیسے آپ نکلوائیں گے تو آپ کو اس کے اوپر کوئی فیس یا کوئی کٹوٹی وغیرہ نہیں دینے پڑے گی اور پلان جو اس سے سرمایہ کار ہے یہ ساڑ ساڑ کی عمر تک پہنچنے تک کارامت ہوگا اگر آپ کی عمر ساڑ ساڑ سے زیادہ ہو جاتی ہے تو یہ پلان جو ہے وہ کارامت نہیں ہوگا اور کم سے کم جو سرمایہ کاری ہے وہ ہے پانچ ہزار پیہ یعنی کہ پ پانچ ہزار پیہ سے آپ یہاں پہ جو انویسمنٹ ہے وہ سٹارٹ کر سکتے ہیں اس ویڈنگ پلان کے اوپر اب یہ ایر تو آپ نے تھوڑا سا دیکھ لیا ہے لیکن میں آپ کو تھوڑا سا زوم کر کے ایک چیز دکھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ ہے میوچل فنڈ یہ یعنی کہ آپ کو جو پیسہ ہے وہ میوچل فنڈ کے اوپر جو ہے وہ انویسمنٹ کیا جائے گا اور میوچل فنڈ کے اوپر جو پرافٹ ہوگا وہ آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا اور یہاں پہ انہوں نے لکھا ہوا ہے انتباہ خطرار کے میوچل فنڈ کے اندر جو سرمایہ کاری کے نتائج ہیں وہ مارکیٹ کے حالات پر مہنسر ہوتے ہیں یہ ضروری نہیں کہ مستقبل کے نتائج گزستہ کارکٹ کر دیں گے مطابق ہوں ٹھیک ہے اور فنڈ رسک کی پروفائل دیکھیں تو یہاں پہ آپ درمیانہ اور بلند کا جو فنڈ رسک ہے وہ سلائٹ کر سکتے ہیں اگر آپ یہاں پہ انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو یہ سجاست کروں گا کہ یہاں پہ آپ درمیانہ سلائٹ کیجئے گا بلند مت کی بلند کے اندر آپ کو پرافٹ تو زیادہ ہوتا ہے لیکن اگر اللہ نہ کرے نقصان ہو جائے تو وہ بھی نقصان آپ کو بہت زیادہ ہو جاتا ہے اچھا اب میں اس کی مین ویب سائٹ کو پر آپ کو لے کر آئے ہوں میں کوشی کروں گا اس کے لنک آپ کو ڈسکرپشن کے اندر دے دوں جو جو مزان کے سیونگ پلانز ہیں یہاں پہ آپ کو ایڈوکیشن پلان بھی دیکھنے کو مل جاتا ہے ویڈنگ پلان بھی دیکھنے کو مل جاتا ہے اور ہوم بیلڈر پلان اور حج سیونگ پلان ٹ جاتا ہے یہاں پہ وہ چکر نہیں ہے سود والا اور یہ بلکل انہوں نے شریع طریقے سے جو ہے وہ انویسمنٹ کے پلان رکھے ہوں گے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ انویسمنٹ جو ہے وہ کر سکتے ہیں یہ جو فیچر ہیں ان کے یہ بھی سیم وہی فیچر ہیں جو انہوں نے آپ کو پہلے اردو کے اندر بتا دی ہیں جو آپ کو پڑھ کر جو ان کے ایڈ کے اوپر چل رہے ہیں اچھا یہاں پہ جو دیکھنے والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ شریع کمپلین جو ہے یہ ہے بلکل اسلامی طریقے سے آپ کو پ اس پلان کے اندر جو سب سے اچھی بات ہے کہ یہاں پہ آپ کی جو انشورنس ہے وہ فری افکرس ہو جاتی ہے جب آپ اس پلان کو پرچیز کریں گے اس کے اوپر انویسمنٹ کریں گے تو آپ کی جو انشورنس ہے وہ ہو جائے گی تکافل کی طرف سے ٹھیک ہے اور یہاں پہ تکافل جو گروس ریٹ ہے وہ بھی انہوں نے بتایا ہویا کہ آپ اکاون سے پچپن سال تک اگر جاتے ہیں تو نائن اشاریہ اٹھانویں پرسنٹ باقی یہ ساری ہے اور کسی بھی قسم کی صورت میں اگر آپ کی دیت ہو جاتی ہے تو اسے تو بیسے توبہ ہی کریں دیت اللہ پاک معافی کرے نہ ہی ہو کسے کی تو یہاں پہ یہ ان کا ویڈنگ پلان انویسمنٹ ہے اب یہاں پہ آپ سب کے ذہن کے اندر ایک بات چاہ رہی ہوگی کہ یہاں پہ آپ کو پرافٹ دیکھنے کو کتھنا ملے گا دوستو یہاں پہ پرافٹ کی جو ریشو ہوتی ہے وہ کنفرم نہیں لکھی جاتی کیونکہ یہ میوچر فنڈ کے اوپر سرمایہ کاری کرتے ہیں اور میوچر فنڈ کے اوپر آپ کی انویسمنٹ کے اوپر آپ کو جتنا پرافٹ م دیا جاتا ہے اور یہاں پہ تقریباً پندرہ سے سولہ پرسنٹ یا بیس پرسنٹ کا جو پرافٹ آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے لیکن اگر پاکستان کے احلات آنے والے وقت کے حدر اچھے ہو جاتی ہیں تو آپ کو آپ کی سرمایہ کاری کے اوپر بہت زیادہ اچھا پچیس تیس پرسنٹ کا جو پرافٹ ہے وہ بھی دیکھنے کو مل جاتا ہے لیکن اگر پاکستان کے احلات ڈاؤن ہو جاتے ہیں تو آپ ہی جو انویسمنٹ ہے اس کے اوپر آپ کو تھوڑا بڑا گھ برداشت کرنا پڑ سکتا ہے لیکن جو میزان انویسمنٹ ہے یہ گاٹا نہیں دیتے کیونکہ گاٹا دینا شروع کرتے ہیں تو پھر ان کے اوپر انویسمنٹ کس نے کرنا ہے تو آپ کے جو انویسمنٹ ہوگی اس کے اوپر آپ کو پرافٹ دیکھنے کو ملنے ہی ملنے والا ہے باقی آپ تین سال کے لیے یہاں پہ کم از کم انویسمنٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کچھ چیز سیو کرنا چاہتے ہیں اپنے پیسوں کو سیویں کے اندر لگانا چاہتے ہیں داکہ وہ پیسے تھو� جو انویسمنٹ کر سکتے ہیں یوں ایڈیوکیشن ویڈنگ یا ہوم بیڈر پر ان کے اوپر اور لین جو اکاؤنٹ ہے وہ یہاں سے آپ اوپن کر سکتے ہیں لیکن میں آپ کو یہی مشارہ دوں گا کہ آپ برانچ میں جا کے مکمل ڈیٹیل ان سے لیں یا ان کی جو ہیلپ لائن ہے یہ ان کا وارس ایپ نمبر بھی یہاں پہ چاہ رہا ہے تو وارس ایپ نمبر کے اوپر یا ان کی برانچ کے اوپر جا کر یا ان کی ہیلپ لائن کے اوپر کالگار کے ان سے مکمل ڈیٹیل ل اللہ فیز